ہیلو مائی یوٹیوب فیملی میرا پیار بھرا آپ لوگوں کو سب کو سلام میں ہمیشہ اپنوں کے لیے دعا کرتے ہیں اپنی فیملی میں خوش رہے آباد رہے تو جیسے آپ لوگ نے دیکھ لیا ہے مولی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ رکسانہ آج پھر دیکھیں کتنی بڑی بڑی مولی ہے یہ دیکھیں بہت لمبی مولی ہے دو مولی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں رکسانہ آج پھر مولی کے پراتھے بنا رہی ہیں تو جی بلکل درست آپ نے گیس کیا تو میں بنا ہی رہی ہوں مولی کے پراتھے تھوڑا سا ڈیفرنٹ کر کے تو آج میں بناوں گی مولی کے بیسن کے پراتھے تو چلیں تھوڑے تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہوں گے جیسے میں نے پہلے بنا چکی ہوں ویسے نہیں لیکن تھوڑے ڈیفرنٹ ہے طریقے سے طریقہ ڈیفرنٹ ہے پراتھے وہ ہی ہیں تو چلیں اس کو پہلے میں نے دیکھیں اچھے سے واش کر لیا یہ اسی طرح کی ہوتی ہے کیونکہ یہ دیکھیں پاکستان سے آتی ہیں ہم جس کنٹری سے بھی آتی ہیں تو پچھے کتنے لمبی دوں میں تو یہ ہے کہ میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے تو ان کے سکن آف کروں گی پھر اس کو میں کروں گی قدو کشت تو قدو کشت میں اس والے سے نہیں کروں گی اس والے سے کروں گی ٹھیک ہے تو چلیں قدو کشت کرتی ہوں پھر باقی جو میں دو تیار کروں گی تو وہ بھی آپ لبا ساتھ شیئر کروں گی چلیں جی میں بنانے لگی ہوں آپ پراتھے normal پراتھے جیسے بناتے ہیں ویسے ہی بناتے ہیں کوئی special different طریقہ نہیں ہوتا جیسے ہم پراتھے بناتے ہیں گھر میں تو ایک آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں بنا کے بہت موٹے بھی نہیں بنانے اور بہت پتلے بھی نہیں بنانے اس لیے یہ دیکھیں جاتا تھوڑا سا سوٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا پانی نہیں ہم نکالتے جب اس کا مولی کا تو اس لیے سٹکی اس لیے ہوتا ہے اس میں ڈالتے ہم دیتا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں اس کا یہ دیکھیں جیسے ہم نورور پراتھا بناتے ہیں ویسے ہی بنایں بنائیں گے اتنا زیادہ نظر نہیں آرہا ہوگا شاید تھوڑا سا بے کامی رکھیں با رکھیں بھی نسکیتا ہوئی چینج کاربیا ملی آپ پلین اس کے بھی بنا سکتے ہیں خالی سادہ جو آٹا ہے اس میں بنا سکتے ہیں اس میں تو خیر بناتی ہیں لیکن بیسن کے بنائیں گے تو اور زیادہ آپ کو اچھا لگے گا فلیور اچھا لگیا بیسن کے جب ہم بناتے ہیں روٹی بناتے ہیں جو مسی روٹی جس کو بولتے ہیں مسی روٹی پنجابہ لے زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کیا آپ بولتے ہیں مسی روٹی ہلکا سا اس کو گریسی کر لیتیو تبی کو کیونکہ نانسٹک میں کریں گے تو پھر تو اتنی زورت نہیں ہوگی لیکن اس کو سکتے ہیں سائز آپ کوئی سا بھی رکھ سکتے ہیں چھوٹا گڑا میں چھوٹے چھوٹے ہی بنا ہوں زیادہ بڑے بھی بناتی ہے اس لیے گھی کے بنایں گے تو ہر زیادہ ٹیسٹ یہ لے گی میں اویل سے بنا رہی ہوں اب گھی بھی دیسی گھی سے یا پھر جو ڈالڈا گھی ہوتا ہے اس کا بھی دیکھیں یہ اسی ہوتے ہیں اس لیے کہ آپ اس کو بنا کے فریز کر لو بعد میں جب گرم کرو تو اس کو فرید کرو ہاں 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 آخر ہاں ہاں بہت مزی کے بلکھتے ہیں اور جب آپ تبے میں کریں گے تو پھروڑ گریسپی ہو جائیں گے ایسے لگے کہ جیسے لگے آپ نے فریش بنائے ہیں چلے جی پیپر میں نے اس میں بچھا دیا ہے یہ دیکھیں مزی کا یمی پراتھا ایک اور بنا رکھتے ہوں آپ کو دکھانے کے لیے میں نے اتنے ہی بنائے اور باقی میں بات میں بنا لوں گی اور ابھی اپنے ہزبرن کو چائے کے ساتھ میٹھی چائے کے ساتھ میں ان کو دے رہی ہوں بہت مزی کے اور بہت ٹیسٹی اور چپٹے مولی کے پراتھے ضرور ٹرائی کیجئے گا ڈیفرنٹ طریقے کے مکس کر کے اپنا بہت خیال رکھے گا دیکھیں گے با بائی بہت خیال رکھے گا